تھی وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر بڑی عمر کی اگر لڑکی سے نکاح کرے یا عورت سے نکاح کرے تو وہ درست نہیں ہے سوسائٹی سماج بہت برا مانتے ہیں اس کو بہت غلط مانتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا نکاح کر لے تو اللہ رحم کرے اس کے نکاح میں شک بھی کرتے بہتا نہیں کچھ گربڑ تو نہیں ہوئی تھی کوئی مجبوری تو نہیں تھی شاید بہت زیادہ پیسہ ملا اس کو اس لیے اس نے بڑی عمر کی لڑکی شادی کر لیا شاید فلاں ہوا تا یہ کر لیا بڑا عجیب و غریب مطلب ایسے ایسے آخواہ جسی کو انتیاں نہیں حالانکہ یہ کہنے والے وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا دعویٰ کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے حادی رہبر نمونہ آئیڈیل مان رہے ہیں اور آئیڈیل ماننے کے بعد جن کا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جس نے اپنا پہلا نکاح ایک ایسی عورت سے کیا ہو جو عمر میں خود سے آپ سے پندرہ سال بڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا آپ عمر میں پندرہ سال بڑی تھی اور روایت میں آتا ہے دو مرتبہ یا تین مرتبہ متلخہ یا بیوہ ہو چکی تھی اندازہ لگائیے اندازہ لگائیے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نمونہ بناتے ہیں کیا ان کے لئے نمونہ نہیں اور کیا اب کوئی وجہ باقی ہے کہ کسی کو دیکھ کر یا سن کر موپے ہاتھ رکھا جائے کہ بڑی عمر کی لڑکی شادی کر لی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی آدمی نے کچھ تو بھی گربر دیکھ رہی ہے شاید جہز زیادہ مل گیا شاید فلاں ہوں گا شاید کوئی کمزوری ہوں گی یہ سب فالتو باتیں ہیں آدھر کی تو ایک چیز جو حلال ہے اس کو ہم نے حرام کر لیا بڑی عمر کی لڑکی سے چھوٹی عمر کا لڑکا شادی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح دوسری بات بھی کہوں گا بڑی عمر کے لڑکے سے چھوٹی عمر کی لڑکی شادی ہو سکتے اور یہ تو عام چلنے لوگ یہی کہتے ہیں اچھا بھی غلط فہم ہی دیکھئے ایک صحابہ ایک مردہ مجھ سے کہنے لگے کہ بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے کیوں تو بہلے بڑی عمر کی اگر لڑکی سے شادی کرے تو اپنے کوئی لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں اللہ رحم کرے اور لوگ کیسے کیسے دلائل بھی لالے تھے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں میں نے سوال کیا کیسے تو کہا دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو آپ کو پوری لڑکیاں تھے ایک بھی لڑکا نہیں تھا اللہ رحم کرے سبحان اللہ دیکھیں اپنی بات کیلئے کیسے کیسے لوگ دلائل چن کر لاتے ہیں لیکن یہ نہیں دکھرا کہ یہ نبی کا نمونہ ہے کہ نبی کی عمر پچیس سال اور آپ کی پہلی بیوی چالیس سالہ ہے وہ نہیں دکھرا ہے یہ برابر کی لڑکیاں ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں اللہ کی نعمت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جتنے چاہے لڑکے دیتا ہے جتنے چاہے لڑکیاں دیتا ہے جتنے چاہے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دونوں بھی نہیں دیتا ہے بےولاد رکھتا ہے یہ اس کی مرضی ہے اس نے انبیاؤں کو بےولاد رکھا کسی کو لڑکیاں دی کسی کو لڑکے دی تو بہرےال یہ اللہ کی طرز ہے تو بڑی عمر اور چھوٹی عمر سے کچھ نہیں ہوتا کسی سب کیاست ایک اور غلط فیمی جو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستاقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں لوزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا کلا